جناب کا نیا مہا بورنگ ولوگ دیکھا بورنگ اس لئے ہے کہ نورملی یہ کچھ بھی نہیں دیتے ہیں اس میں میوزک لگا دیتے ہیں even then وائس آور کرنے کی بھی جہمت نہیں سمجھتے وہاں پر کنٹینٹ کے نام پر کچھ ہوتا نہیں ہے تو اس لئے ولوگ ان کا بہت زیادہ مہا بورنگ ہو جاتا اگر اس کے اندر مہر جو بچی ہے چھوٹی اس کے شاپنگ نہیں ہوتی تو شاید دیکھنے لیگ ولوگ بھی نہیں ہوتا پر ایسا میں نہیں سبھی لوگ کہیں یہ کیونکہ جتنے پیور ہارٹ اس بچی کا ہے اور جس طرح سے وہ بینہ لالچ کے یہ سب چیزیں کرتی ہے even then اس کے دل میں ایک سبر ہے سبر سمجھتے ہیں نا کہ اس کو جو چاہیے وہ اتنا چاہیے اس سے اوپر کا وہ کچھ بھی ہے تو اسے لالچ نہیں ہے کہ میں یہ بھی لے لوں میں وہ بھی لے لوں چلیے پوری طریقے سے ریویو کرتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیے آج کی چرچہ میں آپ کا سواگت ہے جو لوگ چینل پہلی ہوا رہا ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دوائے جس سے کہ آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ کو ٹائم سے مل جائے اب دیکھئے مہر جو بچی ہے نا اس نے بلکل بھی لالچ نہیں دکھایا اور سیلیکٹیو لی اس کو وہ لیا جو کہ اس کو صحیح لگ رہا تھا اس کے بعد میں بھی اس نے بلکل منع کر دیا نہیں نہیں اب مجھے نہیں چیئے مجھے نہیں چیئے پانچ منٹ ملے تھے اس کو پانچ منٹ اس پانچ منٹ میں اس نے تین منٹ تک کی شاپنگ کر دیا اس کے بعد میں بلکل منع کر دیا اور اس سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے تو لگ بگ ایک منٹ جب سوابت ہونے والا تھا تب اس نے پہلے ڈریس اٹھائی تھی اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ کنفیوز نہیں تھی وہ کیا ہے ویلیو فر منی جانتی ہے تو اس لیے اس نے وہ ڈریس اٹھائی جو اس کو لگا کہ میرے لئے جروری ہے اور یہ میرے لئے اچھی ہے اس لیے میں اس کو لوں گا اب سوچئے یہی والا موقع اگر یہ جو لڑکی ہے گزہ گزہ کو مل جاتا ہے تو یہ پتہ نہیں کیا کیا کر دیتی مطلب اس کو تو اتنا بھرنے کی عادت ہے کہ اگر کوئی گھر کے اندر گیفٹ آ جائے یا کوئی بھی چیز آ جائے تو یہی کہ اب ہی میں لوں گی شلپ ہی میں لوں گی مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو مطلب اس کے لئے ہر چیز آو 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 لاؤ 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 اب دیکھنے والی بات ہے یہ کیسے بنے ہیں یہ بچے ان کے اندر اتنا لالچ اتنا اپناپن کہ ہر چیز کے لئے ہیں کہ یہ بھی چاہیے مجھے چاہیے اور صرف ازر کلیکشن کرتے ہیں مطلب حافظ اتنی ہے کہ جتنی ان کی جرورت ہے اس سے بھی کئی گناہ جیادہ چیزیں کو اپنے اندر لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی مجھے دے دو وہ بھی مجھے دے دو وہ چاہیے پارس ہو یا کوئی باکس ہو ایون دین وہ جو چھوٹا سا ایک بینگل باکس ٹائپ سے یا جویلری باکس ٹائپ سے تھا بڑا خوبصورت سا بس میرے کو دے دو میرے کو دے دو ہو سکتا ہے وہ جو ہے ڈبا اپنے مرچی سے بڑے دل سے بڑے چاہو سے وہ لے کر آئی ہو نہیں مجھے دے دو کسی کی بھی فیلنگ کا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا دکھو کتنا بڑا انتر ہے ایک یہ جو کی جناب اور میڈم اور ان سب کے صاحب میں رہ کے پلی اور ہاں اس کو جو گلت انفلونس کیا ہے سب سے ادا یہی شہزادی نے کیا اب دیکھیں ایک یہ بچے ہیں اور دوسری وہ بچی ہے جو کی بسیگل دیکھا جاتا ہے اسے کوئی اچھی تربیت یا طریقے سے تربیت نہیں ملی کیونکہ وہاں جس جگہ وہ رہتی ہے اس کے فادر ہیں اس کے فادر بھی بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن دیکھیں چاہیں کچھ بھی کہہ لیجئے جو مانوتا ہے نا اس کے لیے کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی پیار محبت کرنا کسی کا عدب کرنا کسی کے لحاظ کرنا یہ سب چیزیں کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوتی یہ دل سے آدمی سیکھتا ہے انوارمنٹ سے سیکھتا ہے وہاں اس کے فادر نے جو اس کو انوارمنٹ دیا ہے وہ بہت ہی بہت تعریف قابل ہے اور اس سے لگتا ہے کہ اس آدمی کا دل بھی بہت اچھا ہے اور دوسری طرف دیکھا جاتا ان کا دیکھو اس کا مجاک اڑا رہے ہیں اور وہ جو کھالا ہیں جو آئی ہیں بھوپال سے انہوں نے تحضی کر دی مطلب یہ بھی کہہ دیا کہ دلی گئے تھے شادی بھی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی وہیں پر یہ لڑکی ہو گئی اور اس کے بعد میں پھر وہیں پر جو اس کی ماں ہیں اس نے کوئی دوسرے کے ساتھ میں شادی کر لی یا دوسرے کے ساتھ میں چلی گئی کم سے کم دوسرے کے بارے ہم بات کرتے ہیں میں کچھ عدب رکھو کچھ تمیز رکھو یا پھر کوئی لیمیٹیشن رکھو لیکن وہ ہے وہ سوچ سمجھ کے بولی ہے وہ بچی سامنے ہیں اور اس کے ماں باپ کے بارے میں ایسے بات کر رہے ہیں کہ اس کی ماں نے ایسا کیا اس کے باپ نے ایسا کیا ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ یہ کہنا چاہیتے ہیں کہ یہ ناجائز اولاد ہیں کتنی گندی اور کتنی بے شرمی والی باتیں ہیں یہ دیکھا جائے تو اس میں لگتا ہے کہ آپ کسی آدمی کے کچھ تمیز کچھ لیہاج بلکل بھی نہیں کرتے ہیں اور ہمت اور بے شرمی تو دیکھئے اسی بچی کے سامنے یہ ساری چیزیں کہہ رہے ہیں کوئی تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ کی سٹوڑی سنانا شروع کرے جو بھائی ہے نا تمہارا سوری میں جناب کی بات کر رہا ہوں تو وہ جو ہے نا وہ جس طرح سے اپنی ممی باپ کی سٹوڑی سنا رہا تھا بھاگ کے شادی کری اور یہ کری وہ بڑے سمحل کے سنا رہا تھا اصلی سٹوڑی سنیے گاؤں سے آپ کو ساری باتیں پتا لگ جائیں گی ایسے میں اس طریقے کی باتیں بولنا کہاں کی تمیز ہے چلے ان گندے لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں بات کرتے ہیں اس بچی کی تو میرے حساب سے جس طریقے سے اس آدمی نے یعنی اس کے فادر نے اس کو تربیت دی ہے اس کو تمیز سکھائی ہے اس کو جینا سکھایا ہے وہ بہت بہت قابل تاریف ہے اتنی سے چھوٹی سی بچی میں دیکھئے میچیورٹی ہے تمیز ہے اور ادب ہے لالچ نہیں ہے اس کے اندر اور جراسی کسی چیز میں ہی خوش ہو جاتی ہے کہتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ہے ان کا اللہ ہوتا ہے اور ان کو وہ ہی سمغال دیتا ہے جبکہ اچھے اچھے جو بگڑ جاتے ہیں جن کو تربیت ملتی ہے کہ ان کو اچھا بنانا ہے اس کو اچھا بنانا وہ بگڑ جاتے ہیں اور جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا کوئی سادھن نہیں ہوتا وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور زیادہ سمجھدار بن جاتے ہیں جبکہ دیکھا جائے تو اس کے پاس لے دیکھے وہ نانی ہے جس کو سب یہ لوگ نانی کہتے ہیں اور اس کی دادی لگتی ہیں اور ان کا ویوار تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے اس بڑھاپے میں بھی جب ان کے پیر قبر میں لٹکتے رہتے ہیں تو اس کے بعد میں بھی اس کا ویوار اس چھوٹی سی بچی جس کے کی ماں نہیں ہے اس کے ساتھ میں کتنا گندہ ویوار ہے بجائے اس کے کہ اس کو چھاتی سے لگا کے رکھتی اور اس کا ہر طرح خیال رکھتی اور اس کو ہر طرح کی کمی نہ ہونے دیتی اور ان سب لوگ کو بولتی اس بات کے لئے کہ یہ بین ماں کی بچی ہے اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا اور اس کو سب چیزیں ملنی چاہیے جو بھی آپ دے سکتے ہو یا جو بھی اس کے لئے کر سکتے ہو پر وہ بوڑھی عورت خود لالچی ہے اس عمر میں بھی آکے آکے اس کے اندر لالچ بھڑا ہوا ہے تو میرے کو ایسا لگتا ہے کہ اس گھر کے اندر جہاں ایک ایک من میں کوٹ کوٹ کے لالچ بھڑا ہوا ہے وہاں یہ والی بچی اتنی سمجھدار اور اتنی پیور ہارٹڈ کیسے ہو گئی اور یہ واقعی میں قابل تاریخ ہے سب اس کو کہہ رہے ہیں یہ اٹھا لے یہ اٹھا لے یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے لیکن نہیں 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 اس بچی نے نہ تو اس طریقے سے اٹھایا جیسے سب کہہ رہے تھے وہ چاہتی تو یہ ساری چیزیں اٹھا کے بھر لیتی لیکن دیکھنے والی بات ہی ہے جناب کو بھی تو دیکھو جناب اس کو لے کر آئے اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے اس بچی کے لیے یہ سب کر رہے ہیں لیکن جب بات آئی کہ چلو اب شروع کرتے ہیں تو وہ تھیلے پکڑا دیئے اور جبکہ وہ جو ڈببہ تھی ڈببہ کو وہ کیا پکڑایا تھا ٹرولی پکڑائی تھی ٹھیک ہے تو وہ ٹرولی پہ وہ ساری چیزیں ڈال رہی تھی جس میں کی بڑا ایزی ہوتا ہے سامان کو رکھنا یہاں پر اس کے لیے وہ تھیلے پکڑا دیئے اگر ڈریس ہے تو ڈریس کو تھیلے میں ڈالنے میں بھی ٹائم لگے گا لیکن جناب نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ چھوٹی چی بچی ہے اور ویسے بھی یہ کتنا خرید لے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نے آج تک ابھی اس طرح کی چیزیں کری نہیں ہیں اگر اس نے شاپنگ ہوگی رہا ایسا کری ہوتی نا تو اس کو پری آئیڈیا ہوتا دیکھو شاپنگ کرنے سے پہلے یعنی یہ والا گیم شروع ہونے سے پہلے ہی وہ تھوڑی سی پزل ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ایسا ٹینشن تھا اس کے دماغ کے اوپر کہ اسے کیا کرنا ہے اگر اس کو پہلے سے یہ ہوتا کہ بھئی یہ چیزیں مجھے لینی ہیں اس طرح سے لنگی یہ کروں گی کوئی سٹریٹیجی اس کے دماغ میں بلکل بھی نہیں ویسے بھی دیکھا جائے نا سٹریٹیجی کون لوگ بناتے ہیں کننگ لوگ بناتے ہیں چالاک لوگ بناتے ہیں یہی وجہ تھی کہ ایک منٹ تک وہ تھوڑی سی کنفیوز سی دکھائی دی لیکن اس کے دماغ میں صرف یہ جرور تھا کہ میں جو لوں گی وہ اپنے لیے لوں گی یعنی کہ کوئی خراب ڈریس نہیں لوں گی وہ نہیں لوں گی جو میرے ناپ کی نہ ہو جو اس طرح حالانکہ یہ میڈم نے بہت اچھا کیا مطلب میڈم کی اس بارے میں تعریف کریں گے کہ میڈم نے یہ کہہ دیا کہ جو بھی یہ ڈریس اٹھائی گی وہ اٹھا لے اور بعد میں ہم اس کا سائز سیلٹ کر لیں گے اور اس کے بعد میں رول نمبر بی لے کر آتے ہیں جناب جناب کہتے ہیں کہ نہیں اگر جو ہے اس کا سائز نہیں ملا تو وہ کینسل جناب تھوڑا سا بڑا دل دکھاتے اور یہ کہتے کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اگر کوئی ایسی ڈریس ہوگی تو ہم اس کو کینسل کریں گے اس کی جگہ جتنے نمبر سنگے اتنا اور اٹھانے کی اس کو اضافت دیں گے یعنی کہ اب اس نے اٹھا تو لیا وہ تو ٹائم کنزیوم ہو گیا لیکن اس نے نمبر جتنے گین کی ہیں اتنا نمبر ہم اس کو پورے کرا دیں گے میں اپنے بیور سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اس میں دونوں کا میڈم کا اور جناب کا کس کا رول آپ کو اس کے لیے صحیح لگا اور کیوں صحیح لگا چلیے چاہے کچھ بھی صحیح بیٹے کے دواب میں آتے ہی ہمی نے کم سے کم کچھ چلنا شروع کر دیا جو ہیلتھ کے لیے ان کے لیے بہت اچھا ہے دیکھئے اگر آپ اپنے بجرگوں کو صحیح طرح سے موٹیویٹ کریں گے ان کو کہیں گے کہ بھی ایسا کرنا یہ آپ کے ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے تو ہو سکتا ہے وہ دیرے دیرے کر کے وہ اس پر راستے پہ جائے کیونکہ کیا ہے اول ڈیج ہونے پر وہ اتنے ہارڈ ہوتے ہیں کہ اتنی جلدی مولڈ نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر کم سے کم جو دوپیر تک اگر انہوں نے سارے چار ہزار سٹیپ پورے کیے ہیں تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے لیکن دیکھنے والی بات ہے کہ ان کے ہی سارے سٹیپ ہیں یا کچھ اور اس میں گربر تو نہیں ہیں کیونکہ ان کے اور ان کی بہنوں کے دماغ میں ہمیشہ خرافات چلتی رہتی ہے اس سے پوچھا نہیں گیا ہے لیکن وہ بھوپال والی خالہ اپنے آپ شروع ہوگی نہیں نہیں یہ بھی کر رہی تھی وہ بھی کر رہی تھی اس نے سبجی لاکے دی اس نے وہ لاکے دیا یہ گھر کے اندر بھی چلنے کی کوشش کر رہی تھی اور وہ بھی اس کے اوپر کہتی ہے کہ نہیں ہم تو کل بھی گئے تھے گھومنے کے لیے لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ شان ہو آئے گا اور دیکھے گا لیکن تم نہیں آئے جناب بھی کہتے ہیں ہاں 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 کل ملیٹ ہو گیا تھا وہ جناب جو پچھلی ٹرپ پہ گئے تھے نا بگی وغیر رکھے جیسے ان کا کوئی ہنیمون ٹرپ ہو یا پھر یہ جو نئے جوڑے ہوتے ہیں نا پھر شادی شدہ والے ویسے والا ٹرپ ہو ارے گھر میں جب اتنے بچے ہیں وہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں یہ جو بچی جس کو آپ شاپنگ کرا رہے ہو اگر اس کو لے جاؤ گے جیسے مومبئی گھومنے کا موقع ملے گا اسے دیکھنے کا موقع ملے گا یہ بیچاری کتنی بار اور کب کب یہاں پر آئے گی تو کم سے کم ان بچیوں کو ساتھ میں لے جاتے اور یہ ہم نے پچھلے ویلوگ میں بھی اسی بات ہو کہا تھا ان کو کم سے کم جو ہے اچھا کنٹینٹ بھی مل جاتا ان بچیوں کو سارے جس طرح سے یہ بچیاں خوش ہوتی ہیں اور جس طرح سے وہاں پر انجوائے کرتی ہیں وہ آپ کو ایک اچھا کنٹینٹ مل جاتا کیونکہ لوگ جو ہے ان کو پسند کرتے ہیں پر جیسا کہ ہم نے کہا تھا انہیں کنٹینٹ نکالنا بھی نہیں آتا ہے پھر یہ کہہ لیجئے آپس میں اتنی بھوک ہے ایک دوسرے کے لیے ارے سارے ٹائم تو تم گھر کے اندر ایک ساتھ ہی رہتے ہو تو بھار ہی اگر ایک ساتھ رہ لوگے تو کونسی ایسی بڑی بات ہو جائے گی اور یہ عمر آکے دونوں کے دونوں 45 پلس سمتنگ کچھ ایسے ہو گئے ہیں تو اس عمروں میں آکے تو کم سے کم پیٹ بھر جانا چاہیے یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا داری کی تمیز آ جانی چاہیے اور تب ہی میڈم آ جاتی ہیں آج سے 20 سال پہلے کی جو ہیروین ہے تھی نا یا 30 سال پہلے جن کا جو میک اپ اور جو ان کے ہیر سٹائل اور پھر کان میں جو بڑے بڑے جو رنگ ہوا کرتے تھے اسی کی سٹائل میں پہن کر جو یہاں پر آگئے چلو کم سے کم کچھ تو کیا ہے کیونکہ لوگ اس کو آج بھی اسی طریقے سے پسند کرتے ہیں جب وہ سیریل میں تھی تو وہی چیزیں آج وہ دیکھنا چاہتے ہیں گزہ نے بھی اتنی ساری ڈریس پسند کر لی اور جو جناب 2 پنٹ اوہ تھے انہوں نے بھی جو اچھے خاصے ڈریس پسند کر لی ہیں کیونکہ انہوں نے بھی ایک گیم جیتا تھا جو کہ ہمیں نہیں دکھایا انہیں پتا ہوگا کہ کیا گیم تھا کہ کونسے طریقے سے وہ بھاگے تھے کونسا ڈانس کیا تھا ایک بار تو گھٹنا توڑا کے ڈانس کیایا اگر کر بچے نے جو اببہ بولی دیا جس کا کیونکہ انہوں نے ٹائٹل ڈال رکھا تھا کہ بھئی پہلی بار اس نے اببہ بولا دیکھنے کی والی بات ہے کہ کہلوائیں گے کیا اببہ کہلوائیں تو ہم جانے اور ویسے بھی بچہ جو لگ بھگ ایک سال کا ہونے آیا یہ ہر چیز اپنی بہت زیادہ سلو کر رہا ہے لیکن چلی کر تو رہا ہے ہمارے حساب سے سلو کرنے کا ریجن بھی یہی دونوں ہیں جو کی ولوگ کے سامنے جو اتنا زیادہ اس کو کھیلتے ہوئے کھیلاتے ہوئے دکھاتے ہیں کہ ہر سمیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو اتنا یہ گھر کے اندر نہیں کرتے ہوں گے یہ سری وزی جو کیمرہ اٹھتا ہے نا تب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کچھ وہ اچھا کر دے تو ان کے ولوگ میں کم سے کم جان آ جائے اب دیکھیں لاشٹ میں جناب نے اس سے کئی بار پوچھا اور تو نہیں چھئی ہے اور لینا ہے اور کچھ لینا ہے جب اتنی بار بھی پوچھنے کے بعد میں بھی اس بچی نے ہمیشہ منع کیا نہیں مجھے نہیں چاہیے وہ اپنے اس سے بہت سنتوشت تھی جو اس نے لیا تھا اس کو بہت اچھا لگ رہا تھا اسے بلکل بھی لالچ نہیں تھا کہ اگلے پانچ سال کے بھی وہ کپڑے لے کے جائے ہیں اور ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ میڈم سے کوئی پچکا نہ ہو تو میڈم نے اس بار پوری کی پوری چائے گرا دی ہے ٹیبل کے اوپر اور اتنی دیر تک �� Muito ہاں سے جاری ہے ہاں سے جاری ہے ہاں سے جاری ہے اس چائے گرانے کے اوپر بجائے اس کے کہ وہ اس کو کلین کروا ہے کسی کو بھلا کے یا ٹیشو پیپرس وغیرہ لے کے وہ اس کو پراپر تریجی سے سوک کر کے کلین کرنے کی کوشش کردے نہیں اس کو اتنی دیر تک فوکس کیا ہے اتنی دیر تک دکھایا ہے اس کو پر اتنی دیر تک باتیں کری ہیں فالتو کی کہ لگتا ہے کہ ان کو صاف صفائی ان سب سے کوئی مطلب نہیں ہے اس سے پہلے بھی چاہتے ہیں شوشو کر دے وہ پوٹی کر دے یا کچھ بھی کر دے میڈم کو کوئی فرق نہیں پڑتے ہیں یہی وجہ ہے جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ غلط انفلونس کرتے ہیں لوگ جو دیکھیں گے خاص طور پر جن کے آپ پر رکپا کو مائنڈ ہے یعنی ان کے مائنڈ ہے وہ جو ان کو دیکھ کر جو ہے کچھ غلط ہی سمجھتے ہیں اور ان کے دماغ میں جو چیز اچھی لگتی ہے پھر وہ بیٹھ جاتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے تو پھر وہ ویسا ہی کرتے ہیں اپنی زندگی میں فون کی بھی بات کرنے لگے کہ بھی آپ کا فون پر بڑی نظر رہتی ہے فون ٹوٹنے کی اور ان سب کی اور میڈم کی اوور ایکٹنگ دیکھو اتنا اوور ایکٹنگ کرتی ہے ہاتھ بات چلا کے اتنی آواز نکالے گی کہیں میچیوٹی دکھائی جیتے کہ یہ فورٹی فور یئرز یا فورٹی فائی ویئرز کی ہے میڈم یہ آپ کا رنگ منچ نہیں ہے یہ سیریل نہیں چل رہا ہے یہ جندگی ہے اور گندگی کی حد دیکھئے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹوسٹ ڈوبوس میں اور اس میں سے کھاؤ پتہ نہیں اس طرح کے جو کی بنا بھی کیسے لیتے ہیں چلو شکر ہے لاشٹ میں تو اس کو ریپ اپ کرتے ٹائم میں صرف جو جلدی ریپ اپ کر دیا کہ بچوں نے اپنے اپنے ڈریس دکھائی اور وہیں ختم کر دیا اور ان کی بجائے اگر وہ شہجادی ہوتی تو کم سے کم جو ایک ولوگ جو اسی بات پر کھس جاتا کیونکہ اتنے سارے کپڑے یہ لے کر آئے ہیں ایک ایک کپڑا دکھاتی اور سب کے لیے بتاتی پھر پوچھتی بھی کیسے لگا کیسے لگا کیسے لگا جب ہی تو ان کے ولوگ جو آج کی ریٹ میں بورنگ ہونے لگے ہیں چلی اینڈ کرتے ہیں اس پوڈکاس کو یہ پوڈکاس اچھا لگا تو پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے تھینکیو دنیواز شکریہ